ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جڑ پڑ زبدہ سی کریمی کریمی سی بینا کریم ڈالے ملائی ڈالے ایک بہترین سفنی بنائیں گے وہ بھی میرے سٹائل سے تو چلے سٹائٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں ایک پوٹ ہے ذرا کھیر و فرنی کے لیے تھوڑا سا ہیوی باٹم پین ہوگا تو اچھا رہے گا بتاکہ وہ بیٹ نہ جائے چولا ہم نے میڈیم ہائے پر اکھا ہے اور یہاں دیکھیں ہول ملک ہے ہمارے پاس سکیم یا ٹو پرسنٹ ایسا نہیں ریگلر جو دود ہوتا ہے وہ تو بیسیکل ہم نے ایک لیٹر لیا ہے تو تین کپ یہاں اور ایک کپ یہاں تو ایک لیٹر میں سے تین کپ ابھی ہم ڈال رہے ہیں اپنے پتیلے میں تو بس اب جیسے عام طور پر جیسے بوائل آتا ہے نو اس کا ویٹ کرتے ہیں ہم بوائل آنے کا دیکھیں بارہ پندہ منٹ ہو گئے ہیں ہمارا دودھ جو ہے وہ ریڈیوز بھی ہوتا جا رہا ہے اور اس طرح ہم ہلایا لا کے جو بالا ہی آ رہی تھی اس کو دودھ میں شامل کرتے جا رہے تھے اسی طرح سے تو اب یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اب ہم نیکس ٹیپ پہ جائیں نیکس ٹیپ یہ ہے کہ جو ریگلر چاہیئے اس کو ہلکا پلکت ہویا اور بھگو دیا بھگو دیا آدھا گھنٹے پونے گھنٹے کے لیے بھگو دیا اس کے بعد اس کو سٹرین کر کے اور کسی کپڑے پہ پھیلا دیا تو یہ بھگوے وے چاول ہیں تو اس کا ملپ کیا بہت سارے تو گلی گئے ہیں دھلے تو ہیں لیکن بھگے وے بھی ہیں تو اس کو اب ہم اپنے بلینڈر میں ڈالیں گے یہ آدھا کپ ہے اور اس کو اب جو ہم نے ایک کپ دودھ بچا کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو دردرا پیس لیں گے چاول اب ہمارے کچھے تو نہیں ہیں کیونکہ وہ بھیگے وے تھے تو وہ نرم ہو گئے ہیں تو بس اس کو دردرا سا پیس لیں گے چلے چیک کر لیتے ہیں دیکھیں یہ پرپیکٹ کنسسٹنسی ہے نہ یہ بلکل پاوڈر ہو گیا نہ دانے دانے زیادہ ہے تو بس ایسے ہی ہمیں رکھنا ہے تو اب ہم جیسے وہ نہاری میں کیسے آٹر ڈالتے ہیں اس طرح سے اس کو اس میں ڈالیں گے اور ویسک سے چلاتے رہیں گے تاکہ گھٹلی نہ بنا چلے اب اس کو ہم پکنے دیں گے میڈیم لو پر ہی دس سے پنزہ منٹ تک اور پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ لگ کیا سارا ہے on and off چلاتے رہیں گے دیکھیں بارہ منٹ میں یہ کچھ ایسی لگ رہی ہے دیکھیں اس کی کنسسٹنسی تو اس پوائنٹ پر ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون گھی گھی ڈالنے سے لیسی اور مزیدار سی سلپری سلپری سی ہو جاتی ہے کریمی کریمی سی تو چلے اب اس پوائنٹ پر ہم ڈال دیں گے کوٹر ٹی سپون الائچی کا پاوڈر جو کہ میں نے پیس کے اس کو چھان لیا تھا اور چھاننے کے بعد یہ کوٹر ٹی سپون ہے تو یہ ڈال دیتا ہے اس سے اچھی سی خوشبو آ جائے گی تو بس اس پوائنٹ پر اب ہم ہلاتے رہیں گے اس کو تاکہ ہلائیں گے تو اور کریمی ہو جائے گی پھر میں بتاتی ہوں کب شکر ڈالنی ہے دیکھیں یہ آنا در 5 منٹس میں ایسی کریمی سی ہو گئی ہے تو اب ہمارا چاول کا دانہ دیکھا کتنا اچھا سا کریمی کریمی ہو گیا ہے پگیا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم شکر ڈالیں گے تو شکر ہماری ہے تین چوتھائی کپ اگر آپ کو کم پسند ہو تو آپ آدھا کپ ڈال دیں اور اگر زیادہ پسند ہے تو ایک کپ ڈال دیں تو چلے یہ مناسب سی ہے یہ ڈال دیتے ہیں یہ ہماری پاؤڈر وغیرہ نہیں ہے ہماری شکر گرینیلویٹڈ اسی طرح کی ہوتی ہے آپ کی جو بھی ہے وہ آپ ڈال دیں اس پوائنٹ پر ہم اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ اور کریمی ہو جائے کیونکہ ہم نے کچھ ڈالنا تو ہے نہیں اس میں نہ بالائی نہ کھویا کچھ بھی نہیں اور پھر کریمی بنانی ہے ہماری نانی جان کے سٹائل سے دیکھیں یہ بڑی اچھی سی کنسسٹنسی ہو گئی ہے یہ دیکھیں کریمی کریمی بلکل تو یہ بلکل رائٹ کنسسٹنسی ہے ہمیں جام آنے کے لیے تو چولے کو کرتے ہیں بن اور اس کو دیکھیں ہمارے پاس یہاں مٹی کے برطن ہے بچپن کی یادیں تو اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں نکال ہے پرانا پرانا یاد آئے گا بچپن کا اور باقی دوسری ڈش میں نکال لیں گے میں چھوٹی تھی نا جب مجھے اتنا شادیوں وغیرہ میں یہ مٹی کے برطن میں کھانے میں بڑا مزا آتا تھا مٹی کے برطن کی خوشبوں بھی بڑی اچھی لگتی ہے چلے یہ تو بہترین سی ہو گئی اور اب اس پہ ہم تھوڑا سا گانش کریں گے چاندی کے ورخ اگر ہے تو ڈالیں چاندی کے ورخ اچھا لگے گا میرے بچے چھوٹے تھے نا تو کہتے تھے ماما نے فوائل ڈالا ہے اور ہم جب چھوٹے تھے تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے ایسا لگتا نا سجی سجائی دلہن آگئی ہے چلے یہ اچھے سے ہو گیا اور اب اس پہ ہم تھوڑا سا بادام چڑکیں گے باریک کترے میں تھوڑا سا پستہ چڑک دیں گے چلے یہ بھی ہو گئی لاسٹ ہماری کتنی خوبصورت خوبصورت لگ رہی ہے اس کو دیکھ کے مجھے شادیاں یاد آ رہی ہے اید یاد آ رہی ہے افتار پارٹیاں یاد آ رہی ہے تو چلے اس کو فریج میں رکھیں اس سے پہلے یہ تھوڑا سا بلکل رہ گیا ہے اس کو ہم ایک پیالی میں نکال لیتے ہیں چلے یہ شفی کو بہت پیسند ہے اور اس کو ہم فریج میں رکھے آتا ہے جیٹ پٹ تو دیکھا کیسے جیٹ پٹ ہماری کیمی کیمی سی شادیوں والی پھر نہیں بن گئی بینہ کنڈنس ملک ہے بینہ بالائی کے بینہ کھوئے کے مانتے ہیں تو چلے اب میں ٹرائے کرتی ہوں اور آپ لوگوں بتاتی ہوں کہ لگ کیسی رہی ہے موسیقی 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 جو بلکل موسیقی پھر اسے ہم نے کپڑے پہ پھیلا دیا اب وہ اتنے نرم ہو گئے بھیگ بھیگ کے اندر جا کے وہ گوئی گوئی جلدی سے ہو گئے اور جٹ پٹ جو ہے کھیر بھی بن گئی پھر نہیں بن گئی اور پھر ہم نے جما دی اور جتنا یہ زیادہ رکھیں گے اتنی زیادہ اچھی رہے گی یہ میں نے رکھی ہوگی پندرہ منٹ پندرہ منٹ میں تھنڈی تھنڈی ہو گئی ہے کیونکہ جاتے کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے تو چلے جلدی لی جائیں بنائیں خوب مزے کریں اور دھمال بچائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کے ہوں گی خطرناک ریسپ کے ساتھ لیویو آل بائی اللہ حافظ